بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹرائلز کیسے ہیں آپ سب آج ہم آپ کے لئے دیکھ رہا ہے بیگن کی بڑی مزدار سی یونک اسٹائل یہ ڈش تو یہ آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی اس کے لئے ہم نے لیے ہیں بیگن آدھا کلو اس میں ایک کٹ لگا لیے کہہ رہا سا چھے سے ساتھ ہم نے آدھی میچے لیے ان کے بھی نکال کے انہیں دو دفع سپوں میں ڈیوائٹ کر لیا ہے چار ٹیبل سپون دھنیا ہے ہارا دھنیا بارک کٹا ہوا دو ٹیبل سپون لہسا نے ایک ٹیبل سپون ادھرا کے بارک کٹی ہوئی تو یہ ہم پہلنگ کریں گے بیگن کے اندر بھریں گے ان چیزوں کو تو اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ابھی تاک آپ لوگ نے میرے چینل سبکرائب نہیں کیا میرے چینل سبکرائب کر لیں اور یہ ویڈیو آپ کو اچھے لے گئے تو اسے لائک کیجئے گا اپنے فیمیلی کے ساتھ شیئر کریں گا اور ساتھ میں بیئر آئیکن کی بٹن کو پریس کریں گے جس سے میری ہارانے والی ریسٹیپ آپ کو بہہ آسانی دیکھنے کیلئے مل سکے گی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا تو تمام بیگنوں کو اس طرح بھر لیں گے یہ ویٹ میں آدھا کلو بیگن ہے بیگن ہم نے بھر لیا ہے مرچے ہارانیا پتینے سے اور اسے ہم نے ایک برتن میں لگا دیا ہے جس سے برتن میں ہمیں پکانا ہے پتی جی میں ہم نے بیگنوں کو لگا لیا ہے سیٹ کر لیا ہے پانی کا شیٹہ ماریں گے پانی اس کے بعد اسے دھک کر پکنے کے لئے پہلے ایک منٹ آج تیز رکھیں گے تاکہ اس میں بھاب بن جائے اس کے بعد اسے دھک کر پکائیں گے دموالی آنچ پر دس سے بارہ منٹ یہاں تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے اسے رکھے ہوئے تو یہ اچھے سے ٹینڈر ہو چکے ہیں اس کا سکین بھی دیکھیں الگ ہو رہی ہے تو اب اسے ہم ٹھنڈا ہونے دیں گے پہلے اس کے بعد اس کی سکین اتار لیں گے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کی سکین ہم نے اتار لیا دیکھیں ہم نے اس کو کوئی آئیل نہیں ڈالا تو اس میں آئیل ریلیز ہوا ہے بہت مزیدار ہے یہ چٹ پٹی سی ڈش پنتی ہے بہت کم مسائلوں کے ساتھ لیکن لا جواب بہت ہی مزیدار مزیدار ہے اسے کھاتے سے فوق سے ہم اسے میش کر رہے ہیں آپ کے بعد اسے میش کر لیں آپ کے بعد اسے میش کر لیں یا چھوڑی سے کر لیں اسے اچھے سے میش کر لیں ایک ٹی سپون ڈال رہے ہیں کٹیوی لال مرچے ایک ٹی سپون ڈال رہے ہیں نمک نمک میرچہ آپ نے اپنے تیس کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک بہت سائز کا پیاز دیا اور ہم نے زبادہ کر لیا ایک اوئل گرم کر لیا پیاز میں اچھے دیا پیاز میں پیاز کر لیں پیاز کر لیں ٹھوڑن کرانے تک ہم نے ہم نے زیرا لیا ہے پیاز پیائے ہو چکا ہے اب ہم زیرا زیرا نہیں چاہیے ایک دو دو سیکنڈ بعد برتا اگر آپ کو اسموکی فلیور پسند ہو تو آپ چاہیں تو سٹیج پر اسموکی پسند ہو تو آپدھیں تو اسموکی فلیور پسند ہو کوئی۔ تو آپ اسے سموک بھی دے سکتے ہیں کوئلے کا لیکن ہم اس کو ایسی ہی بنائیں گے بینے سموک کے یہ ایسی بھی مزیدار بنتا ہے بہت ہی اسے دو منٹ کے لیے ہم ڈھک کر رکھیں گے دم پر دو منٹ بعدے کی بیگن کی مزیدار سے چٹ پٹی سے یہ ڈش تیار ہو چکی ہے ہماری تو ہم اسے سرونگ کے لیے نکالتے ہیں پلیٹ میں اور آپ کو دکھاتے ہیں بہت مزیدار چٹ پٹی یونک سے یہ بیگن کی ڈش بنتی ہے تو آپ اسے روٹی سے کھائیں یا چامل کے ساتھ کیپی پراتھی کے ساتھ اور آپ چاہیں تو دھیکار آیتہ سمپل کے ساتھ بنا سکتے ہیں وہ بہت مزیدار لگتا ہے تو ایک بار ضرور ضرور یہ ریسیپی میرے سٹائل میں ٹرائی کیجئے گا اور اپنے اپنے گھر والوں کو بنا کر کھلائیے گا مجھے کمیٹس کر کے بعد آئیے گا کہ مزیدار تھا بیگنگا بھرتا کہ پیگنگی ڈش آپ لوگ کیسی لگی پیگنگا سے ہم گھٹالا بھی بول سکتے ہیں تو ضرور کمیٹس کیجئے گا چلتی ہوں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ